بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم طلبہ و طالبات گرگ شورٹ ہینڈ کے سیکنڈ لیکچر میں آپ لوگ کو ورکم کرتے ہیں ہماری صرف 20 دیز کے گرگ شورٹ ہینڈ کورس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ایک منٹ میں 80 ورڈز بہت سانی لکھ پائیں گے تو سٹوڈنٹس دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا کچھ سیکھنا ہے لیکچر نمبر ون میں ہم لوگوں نے K لکھنا سیکھا تھا G لکھنا سیکھا R سیکھا تھا اس کے بعد L پھر N کے بارے میں سیکھا تھا اور اس کے بعد M کے بارے میں سیکھا تھا اور A کیسے لکھتے ہیں یہ ہم نے پڑا تھا اور E کیسے لکھتے ہیں یہ ہم لوگوں نے سیکھا تھا تو سٹوڈنٹس اتنی چیزیں ہم لوگوں نے پہلے سیکھ لی تھی آج ہم کچھ نیا سیکھتے ہیں لیکچر نمبر 2 میں لیکچر نمبر 2 میں ہم لوگوں نے کیا کچھ چیزیں سیکھنی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو سٹوڈنٹس سمال لیٹر میں T ہم اس طرح لکھتے ہیں تو اس T کا ہم لوگوں نے یہ اتنا حصہ لینا ہے لہٰذا ہم T نیچے سے اوپر کی طرف اتنا سا حصہ یہ لکھ دیں گے یہ T کو شو کرے گا اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم D اس طرح لکھتے ہیں تو T کا یہ چھوٹا حصہ ہوتا ہے یہاں سے D جو ہے اس کا یہ بڑا حصہ ہوگا تو ہم D جو ہے اس کو بڑا کر کے لکھ دیں گے سٹوڈنٹس ذہن میں رکھنی ہے بات کہ یہ جو T ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف لے کر جائیں گے یہ D بھی نیچے سے اوپر کی طرف اسی طرح ہی یہ جو ہم لوگوں نے پہلی سٹوڈنٹس سیکھی ہیں یہ اس طرف جائیں گی یہ بھی اس طرف جائیں گی یہ ساری left to right چلیں گی یہ ساری left to right ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا سٹوڈنٹس کیونکہ یہ جب لکھنی ہوتی ہے ایک سٹوڈنٹس سے دوسری سٹوڈنٹس ملانی ہوتی ہے تو اس کی ڈریکشن جو ہے کافی زیادہ معنی رکھتی ہے تو بعض سٹوڈنٹس ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے بے لکھتے ہیں اسی طرح نہیں اس طرح نہیں لکھنا یہ اس طرح لکھ دیتے ہیں ایسے نہیں سٹوڈنٹس لکھنے یہ سٹوڈنٹس اس کی ڈریکشن کو ذہن میں لازمی آپ لوگوں نے رکھنا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اے اے اور ساتھ این سٹوڈنٹس ان کو شو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ڈوٹ لگانا ہے یہ بریف ہوم میں آتی ہیں یہاں پہ میں پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ بریف ہوم ہمیں اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے بریف ہوم کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے اے اور این کے لیے آپ لوگوں نے یہ ڈوٹ لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس لفظ آتا ہے اتھ 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 یا ٹی ایچ آ جائے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیچے سے اوپر کی طرف یہ سٹوک لگانی ہے یا نیچے سے اوپر کی طرف یہ سٹوک لگانی ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ لوگ سٹوک لگا سکتے ہیں یہ ٹی ایچ کو شو کرے گا جیسے ہم فکرہ لکھتے ہیں ایک ورڈ لکھتے ہیں فادر یہاں پہ ٹی ایچ آ رہا ہے اس ٹی ایچ کو شو کرنے کے لیے یہاں پہ اتھ لگایا گیا ہے تو سٹوڈنٹس یہ سارے لفظ ہم لوگ سیکھیں گے کہ یہ ایتھ کیسے استعمال ہوگا کہاں استعمال ہوگا لیکن ابھی آپ لوگ نے یہ چیزیں ہی سیکھنی ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگ ان کو صاف کر کے لکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کی بریف فارم کرواتا ہوں کہ بریف فارم کیا ہوتی ہے اور کس لفظ سے بریف فارم کون سی بنے گی تو ان کو ہم تھوڑا سا ریز کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس ہم لوگ نے آج پڑا آج کا جو لیکچر تھا اس میں ہم لوگ نے کیا کیا پڑا اس میں ہم لوگ نے T پڑا T نیچھے سے اوپر کی طرف لکھنا ہے پھر ہم نے D سیکھا نیچھے سوپر کی طرف پھر ہم نے A اور N جو ہے اس کی بریف فارم جو ہے یہ ڈوٹ سیکھی پھر ہم نے T H کے لیے اتھ اور یہ سٹوکس پڑی تو سٹوڈنٹس اس کی بریف فارم دیکھ لیتے ہیں بریف فارم ہوتا کیا ہے بریف فارم ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کہ بعض لفظ سے ہم انگلیش کے جو ڈیجرٹس ہوتے ہیں لفظ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ فکس کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ R ہے اس سے ہم ایک لفظ اٹیج کر دیتے ہیں کہ R جہاں پر بھی لگے گا اس کا معنی یہ ہوگا ہم اگزیمپل لے لیتے ہیں جیسے K ہے K جہاں پر بھی آئے گا تو اس کا جو بریف فارم ہے وہ ہے Can جہاں پر بھی K آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے Can ہم ان کو الگ لگ لکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو ہر لفظ کو لیتے ہیں تاکہ اس کی بریف فارم جو ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آجیں تو سب سے پہلے ہم نے K سیکھا تھا تو K کی جو بریف فارم ہے وہ ہوگی Can جہاں پر بھی آپ لوگوں کو K نظر آجائے تو آپ لوگ سمجھ لیں اس کا مطلب ہے Can یا آپ لوگ نے اگر Can لکھنا ہے تو آپ لوگ جلدی سے یہ لکھ دیں گے اس کا مطلب ہوگا Can اس کے بعد ہے Students اس کے بعد ہے جی تو جہاں پر بھی Students Go آجائے یا Good آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جی Students Clear تو اس کے بعد Brief Form ہے R کی R ہم اس طرح لکھتے ہیں جہاں پر بھی A R E آجائے O U R اور آجائے یا گھینٹے والا جو اور ہے وہ آجائے تو ہم وہاں پہ یہ R لگائیں گے اس کے بعد Students Brief Form ہے L کی تو اس کی Brief Form ہے Students جہاں پر بھی لفظ Will آجائے یا پھر Well آجائے تو وہاں پہ آپ آجائے L کی Brief Form لگانی ہے اس کے بعد Students ہم لوگ نے پڑھا تھا N کے بارے میں N کو ایسے لکھتے ہیں تو جہاں پر بھی ان آجائے یا پھر نوٹ آجائے وہاں پہ ان کی بریف فارم لگائیں گے اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایم ایم کو ہمیں اس طرح لکھتے ہیں تو جہاں پر بھی ایم لفظ آجائے یا مور آجائے تو آپ لوگ کیا لگانا ہے وہاں پہ ایم کی بریف فارم لگانی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم لوگ نے سیکھا تھا تی کے بارے میں تی کو ہم اس طرح لکھتے ہیں تو جہاں پر بھی سٹوڈنٹس اٹ آجائے یا ایٹ لفظ آجائے وہاں پہ آپ لوگ یہ تی لگائیں گے اس کے بعد جہاں پر بھی دی آجائے دی کو ایسے لکھتے ہیں اور شورٹ ہینڈ میں اس طرح لکھیں گے دی جہاں پر بھی لفظ وڈ آجائے وہاں پہ آپ لوگ یہ دی کو لکھیں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم لوگ انہیں یہ ڈوٹ سیکھا تھا ڈوٹ ایسے لگاتے ہیں تو جہاں پر بھی اے آجائے لفظ یا ان آجائے وہاں پہ یہ ڈوٹ لگائیں گے جیسے ہم ایک فکرہ لکھتے ہیں بک آن ٹیبل اب یہاں پر سٹوڈنٹس یہ یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ لوگ اے کی جگہ پہ یہ ڈوٹ لگائیں گے اوکے سٹوڈنٹس اس کے بعد ہے آپ لوگ نے یہاں پہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ اے کے لیے تو ہم نے یہ گول دائرہ پڑا تھا لیکن یہاں پہ اے کے لیے ہم ڈوٹ لگا رہے ہیں تو اس کا یہاں پہ کوئی سٹوڈنٹس آنسر یہ ہے سٹوڈنٹس کہ جہاں پہ بھی ہم لوگ نے لفظ اکٹھے ملانے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ اے کے لیے یہ لگائیں گے جہاں پہ اے سیپرٹ آ جائے الگ لگا جائے یا ان الگ آ جائے وہاں پہ ہم لوگ یہ ڈوٹ لگائیں گے تو نیکسٹ چلتے ہیں سٹوڈنٹس سیکھ لیتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم لوگ نے سیکھا تھا اتھ کے بارے میں پی اچھ یا اتھ اس کو لکھیں گے سٹوڈنٹس ہم لوگ ایسے یا ایسے نیچے سے اوپر کی طرف تو جہاں پر بھی دا آ جائے دیر آ جائے یا پھر وہاں پہ آپ لوگ یہ سائن لگائیں گے یہ اتھ کا سائن یہ لگا دیں یا یہ لگا دیں دونوں میں سے کوئی بھی لگا دیں چلے گا یہ دا دیر یا تی ای آئی دیر آ جائے وہاں پہ آپ لوگ یہ لگائیں گے تو اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم لوگ انہیں کچھ لفظ سیکھنے ہیں کہ کیسے ان لفظ سے نئے لفظ بنیں گے تو یہ تو سٹوڈنٹس بریف آرمز تو اس کے بعد کچھ اس چپٹر میں نئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس آپ لوگ انہیں پریشان نہیں ہونا آج کا لیکچر تھوڑا سا لینٹھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ انہیں پریشان نہیں ہونا جہاں پر بھی فکرے میں کوئیسن مارک آجائے مطلب سوالیا فکرات کے بعد آپ لوگ نے سائن جو ہوتا ہے یہ کوئیسن مارک اس کو کیسے لگانا ہے تو شورٹ ہینڈ میں آپ لوگ اس کو ایسے لکھیں گے یہ ڈوڈ کی جگہ پہ کروس لگائیں گے اور جہاں پر ہم فکرہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ ڈوڈ لگاتے ہیں تو شورٹ ہینڈ میں ڈوڈ کی جگہ پہ ہم لوگ یہ کروس لگائیں گے یہ چیزیں ذہن میں آپ لوگ نے رکھ ہے اس کے بعد ہم لوگ نے سیکھ نی ہے سٹوڈنٹس فریز فریز کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس فریز جو ہے جب بھی ہم لوگ ایک بری فارم کو دوسری بری فارم کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں لکھتے ہیں یا ایک سٹوڈ کو دوسری سٹوڈ کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں تو اس کو ہم فریز بولتے ہیں تو ہم لوگ نے یہاں پہ ایک سٹوڈ کو دوسری سٹوڈ کے ساتھ ملانا ہے پھر دیکھتے ہیں یہ فریز پروسس کیسے ہوتا ہے تو سٹوڈ ہمارے پاس ہے دو لفظ ہیں I will ایک سٹوڈ اس کے بعد لفظ ہے he will اس کے بعد لفظ ہے it will اس کے بعد سٹوڈ لفظ ہے in the ان لفظوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ لفظ جو ہیں یہ فریز پروسس سے کیسے گزرتے ہیں یہ it will ہیں یہ پر سٹوڈ آپ لوگوں کو ایک بات بتانی ہے یہاں پہ I جو ہے اور A میں فرق ذہن میں رکھنا ہے سٹوڈ ہم ہم ایسے لکھتے ہیں اور یہ جو E ہے اس کو ہم اوپر ڈوڈ لگائیں گے یہ ہی کو ظاہر کرے لگائیں اوکی یہ ہی دوبارہ بتاتا ہوں یہ E ایسے لکھتے ہیں اوپر جب ڈوڈ لگا دیں گے تو پھر یہ ہی لفظ بن جائے اب ہم یہ فریزنگ پروسس سے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں جو لفظ ہم نے لکھے ہیں It Will It ہم اس طرح لکھتے ہیں Will کی brief form ہم لوگ نے پڑی ہے وہ ایسے لکھتے ہیں یہ It Will ہوگا اس کے بعد I Will I ہم Students اس طرح پڑھا ہے Will ایسے پڑھا ہے brief form اس کی تو I Will کی لکھیں گے I Will ایسے لکھیں گے اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ I کے لیے ہم تو نیچے کٹ لگاتے ہیں لیکن یہاں پہ کٹ نہیں لگا تو Students یہاں پہ آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ جب جلدی میں لکھنا ہے تو یہ کٹ نہیں لگانا ہم لکھ لیتے ہیں جیسے یہ ایسے لکھیں گے تو یہ کافی زیادہ ٹائم لگے گا short hand کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جلدی لکھنا کوئی بھی لفظ ہے اس کو speed کے ساتھ shortcut way میں جلدی لکھنا یہ short hand ہوتا ہے تو ہم جلدی میں یہ ایسے لکھ دیں گے i will کو اس کے بعد he will students e ایسے لکھتے ہیں اور اوپر ہم h کا dot لگا دیا تو dot h کو show کرتا ہے will ہم نے ایسے پڑھا ہے تو he will ایسے لگائیں گے یہ he will اوپر dot لگائیں نہ لگائیں اس کا کوئی issue نہیں ہے اس کے بعد students آ جاتا ہے لفظ in the in ہم students اس طرح پڑھا تھا the ہم اس طرح پڑھا پڑھا تھا یہ بری فارم اس کی تو اکٹھا جب لکھیں گے ایسے لکھیں گے in the اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا کہ ہم لوگ نے دا کیوں نہیں use کیا ہم students آسانی دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ لکھنے میں آسانی ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں دیکھیں in ایسے لکھتے ہیں دا ایسے لکھتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں لکھنے بھی مشکل آرہی ہے اور time بھی لگ آسانی ہو مشکل پیش نہ آئی تو یہ تو چیزیں تھی students phrasing میں جو possible آسکتی تھی اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں کچھ نئی چیزیں سیکھ لیتے ہیں پھر آپ لوگوں کو یہ chapter complete chapter جو ہے practice کے لئے دوں گا یہاں پر students آپ لوگ کو بتاتا چلوں پیٹمین شورٹ ہینڈ اس میں آپ لوگوں کو ریجسٹر چاہیے وہ لائننگ والا چاہیے لائنوں والا آپ لوگ ریجسٹر چاہیے آپ لوگ اس پیٹمین شورٹ ہینڈ کو لائنوں کے اوپر اور لائن کو کراس کر کے لائن کے نیچے لفظ الگ لگ معنی دیتے ہیں کافی difficult ہوتا ہے پیج بھی بغیر لائنوں والا پیج بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں پیٹمین شورٹ ہینڈ میں آپ لوگ کو لیڈ پینسل کا یوز کرنا ہوتا ہے لیکن آپ لوگ اس میں پینسل یوز کرتے ہیں لیڈ پینسل یوز کر لیں جل پوائنٹر یوز کر لیں تو کوئی ایشو نہیں بری فارم وہ سیکھ لی ہیں اور جتنے الفابیٹ تھے وہ بھی ہم لوگ نے سیکھ لی ہیں تو اس میں کچھ نئی چیزیں سیکھتے ہیں کہ نئے لفظ کیسے بنتے ہم لفظ لکھ لیتے ہیں سٹورنٹس ایگ ایگ کے لیے ہم یہ لکھیں گے ایگ یہ ای اور جی کی سونڈ دے رہے ای ہم اس طرح لکھتے ہیں یہ ایگ بن جائے گا اس کے بعد لفظ سٹورنٹس ایر ای 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 ایر ایر کو ہم اس طرح لکھیں گے اس کے بعد سٹورنٹس لفظ ہے ال ال ہم اس طرح لکھیں گے سٹورنٹس ذہن میں رکھنا ہے کہ ووول جو ہیں گرگ شورٹ ہینڈ کے اندر ووول بھی موجود ہیں لیکن ووول کی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ ووول کے بغیر گرگ شورٹ ہینڈ کو کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو ٹونٹی ڈی کے جو لیکچر سیشن ہے اس میں ویڈاؤٹ ووول کرواؤں گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو کافی زیادہ اس کو لکھنے میں لکھنے کا طریقہ آجائے آپ لوگ کو آسانی کے ساتھ اس کے بعد لفظ ایم اس کو لکھیں گے اس طرح اس کے بعد لفظ ہے head 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 اس کے بعد لفظ ہے students add at add 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 کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ t کے brief form ہے add کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد students لفظ ہے add 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 کو ہم اس طرح لکھیں گے add ability add تو students یہ تو تھا پہلا چپٹر کا دوسرا لیکچر پہلا چپٹر ہمارا complete ہو چکا ہے اور اس میں جتنی بھی possible چیزیں تھی جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ آپ لوگ کو مشکل لگیں گی ان ساری چیزوں کا میں نے لیکچر جو ہے ساری چیزیں جو ہے لیکچر آپ لوگ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو مکمل گائیڈ کروں گا اور آپ لوگ نے بے فکر ہو کر ہم سے پوچھ لینا ہے اور آپ لوگ کو اس کی لیکچر نمبر ون اس کو بھی دیکھئے گا اور اس کی پریکٹس وہ بھی لازمی کیجئے گا چپٹر نمبر ون کی جو جو پریکٹس آپ لوگ نے کرنی ہے وہ بھی آپ لوگ کو اس ویڈیو کی سکرین میں مل جائیں گے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ رکھے